اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین اکرام جو لوگ رزق کے حصول کے لیے متلاشی ہے اور پریشان ہیں کہ ان کو اچھا رزق نہیں ملتا یا جو نوکری کر رہے ہیں کسی جوب پہ ہیں روزگار کما رہے ہیں لیکن وہ اس ٹینشن میں ہیں اس پریشانی میں ہیں کہ ان کی جو نوکری ہے اس میں ان کی کمائی اچھی نہیں ہے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناتے ہیں کہ جس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ از و جل ہمارے رزق میں اضافہ ہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو رزق میں اضافہ چاہتا ہے کہ جس شخص کی روزی تنگ ہو اور وہ چاہتا ہے کہ روزی اس پر آسانی سے میسر آئے وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے روزی آسانی سے میسر ہو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے تو اس بندے کو چاہیے اس پر لازم ہے کہ وہ صبح وہ شام تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے انشاءاللہ اس پر جب وہ عمل کریں گا تو عمل کرنے کے بعد اس کا اثر یہ دیکھیں گا کہ عمل کرنے والے کی سات پشتے یعنی نسلے اس کے بعد سات پشتوں تک سات نسلوں تک جو ہے تو مخلوق کی محتاج نہ ہوں گی یعنی اتنی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گا اور اللہ کی مدد شامل حال رہیں گی ناظرین اکرام وہ دعا کیا ہے کہ جس کی برکت ہماری سات نسلوں تک چلیں گی اور اتنی برکت ہوں گی کہ سات نسلے تک کوئی محتاج نہ ہوں گا کوئی فقیر نہیں ہوں گا اللہ کی طرف سے ان کے رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی آئیے ناظرین ہم وہ سنتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے سورت الجاسیہ پارہ نمبر پچیس کی آیت نمبر چھتیس اور سیتیس فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہو الكبریاء فی السماوات والارض وہو والعزیز الحکیم جو شخص سبح سبا تین مرتبہ اس کو اور شام تین مرتبہ اس کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو تو انشاءاللہ اس کو اس کی برکتیں حصل ہوں گی اثر اس کا آپ نے سن لیا کہ کتنا اثر ہوں گا کتنا اس کا فائدہ ہوں گا سات پشتے سات نسلے جو ہے انشاءاللہ وہ اس کی برکتیں کو حصل کریں گی مخلوق کی محتاج نہیں ہوں گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ صبح و شام تین تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کرے معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں خود با خود نظر آ جائیں گی اللہ رب العالمین ہماری ہر قسم کی حاجات کو پورا فرمائے جو بھی جائز حاجات دل میں ہیں اللہ وہ بہتر جانتا ہے اللہ وہ سب کی پوری فرمائے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ